اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو گلوکو فیج ٹیپلٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے فائدے استعمال اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا دوستو گلوکو فیج پانچ سو میلی گرام اور ون گرام میں مارکٹ میں آویل ہوتی ہے اور بیسیکلی گلوکو فیج کو شوگر کے مریضوں میں استعمال کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں میں وہ شوگر کے مریض جو انہیں انسولین کی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ ڈیپٹیز ٹو جس میں خون میں شوگر کی زیادتی نہیں ہوتی اور اس میں شوگر ٹیبلٹ سے کنٹرول ہو جاتا ہے ان لوگوں میں اس کو یوز کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور دوستو جبکہ ڈیپٹیز شوگر ٹو انسان میں جنم لینے کے بعد انسان میں شوگر مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس میں انسان میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم میں لیور گلوکوز کو زیادہ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے شوگر میں زیادہ مسائل جسم میں گلوکوز کی زیادتی ہونا ہے اور گلوکوز زیادہ تیار ہوتا ہے جب لیور میں تو شوگر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور شوگر لیور کے انسانی جسم میں بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسا کہ سو سے دو سو کی رین میں رہنا شوگر آپ لوگ ٹیبلٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک سو پچاس سے دو سو تک کا شوگر لیور رہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوستو دو سو سے تین سو تک آپ ٹیبلٹ کے ذریعے شوگر کو ختم کر سکتے ہیں اور اس سے آگاہ جو زیادہ ہوتا ہے تین سو سے چار سو چاڑھے چار سو تک آپ لوگوں کو انسلین یوز کرنا پڑتی ہے اس کے علاوہ شوگر کی وجہ سے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں بدن کا درد ہونا کومن ہے وزن کا بڑھ جانا یا کام ہونا یہ بھی پرابلم دے ہوتا ہے دوستو بہت سارے ڈاکٹرز وزن کی کمی کو کم کرنے کے لیے بھی شوگر کو گلوکوفیج کو یوز کرواتے ہیں مثال کے طور پر گلوکوفیج کے پیشنٹس کو بھوک بہت کم لگتی ہے جس کی وجہ سے ویٹ کم ہونا زیادہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ دوستو گلوکوفیج کے سائیڈ افیکٹ کی بات کرتے ہیں دوستو بدن کا درد ہونا، مطلی، سردر، ڈائریا اور چکرانا یہ کومن سے سائیڈ افیکٹس ہیں گلوکوفیج کے یہ بھی کسی ایک ہزار مریض میں سے کسی ایک کو ہوتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک ٹیبلٹ کھانے سے پہلے استعمال کرنی ہے اور سیلف میڈیسن کے طور پر اس کو یوز نہیں کرنا اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رہنوائی لیں اور دوستو اس کے ساتھ ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں ویڈیو انفرمیٹر لگی ہو تو لائک کریں کسی دوست نے کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتی ہیں کسی ایک انفرمیٹر اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ